لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک ان الغند والنغمت لکا والمولک لا شریک لکا لکا مچے مٹے اور پیارے پیارے اصطائے بھائیوں عاشقان رسول اور خوشنصیب حاجیوں بختور مدینے کے ظاہروں یہ ذہن میں رکھئے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے لئے اچھی اچھی نیتیں ہونی ضروری ہے جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہو جبکہ فی نفس سے ہی وہ کام ایسا ہو کہ جو شرعن جائز ہو تو حج کے زمن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں کہ جو نیت کے متقاضی ہوتے ہیں اگر ان میں نیتیں نہیں کی جائیں گی تو پھر وہ ثواب نہیں ملے گا تو اب حج کے لئے چلے گی تو قدم قدم پر نیکی آئیں تو اس لئے وہ حج کے سفر کے لئے یہ ساری نیتیں کرنی ہوں گی رفیق الحرمین میں چھپن نیتوں کا بیان ہے یہ کافی نہیں ہے چھپن بہت ساری کی جا سکتی ہیں جس کو علم نیت ہو میرے آقا حال عزت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کام میں دس نیتیں کی جا سکتی ہوں اس میں صرف ایک نیت پر اکتفاق کرنا یہ ہماقت ہے کہ اتنا ثواب اس نے ضائع کر دیا دس نیتیں کرتا تو ثواب بہت بڑھ جاتا اس کا مگر وہی کہ علم نیت ہو کہ ثواب کی نیتیں ہیں وہ واقعی ثواب کی نیتیں ہوں بھی باپا یہ جو نیتیں ہیں یہ جب گھر سے روانہ ہوں گے اس وقت کرنی ہے یا آج یہ آئے ہوئے ہیں یہ آج بھی اس سفر حج کی نیت کر سکتے ہیں حج کا فارم لینے گیا تو اس راستے میں بھی نیتیں ممکن ہیں فارم لیا اس میں ممکن ہیں اب اس فارم کو میں درست پور کروں گا یہ بھی نیت ہو فارم لینے کی نیتیں ہیں جانے کی نیتیں ہیں فارم پور کرنے کی نیتیں ہیں جمع کروانے کی نیتیں ہیں موقع موقع کی نیتیں ہیں تو قدم قدم پر بہت ساری بن جائیں گی تو نیت پہلی صرف رضا الہی عز و جل کے لیے حج کروں گا قبولیت کے لیے اخلاص شرط ہے اور اخلاص حاصل کرنے میں یہ بات بہت معاوین ہے کہ ریاکاری اور شورت کے تمام اسباب ترک کر دیے جائیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کے اغنیہ یعنی مالدار سیر و تفریق کے لیے اور درمیان درجہ کے لوگ تجارت کے لیے اور قرآن یعنی قاری دکھانے اور سنانے کے لیے اور فقراء مانگنے کے لیے حج کریں گے نیت نمبر دو اس آیت مبارکہ پر عمل کروں گا وَعَطِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ترجمہ کنزو الیمان حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو جبکہ عمرہ بھی ساتھ ہو یا بعد میں عمرہ کرنے کا زہن ہو تو اس میں عمرے کا بھی تذکران حجی کے لیے ایک نیت یہ ہے اللہ عز و جل کی اطاعت کی نیت سے اس حق میں قرآنی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ عِجِّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطْوَاعَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پائرہ بھی میں حج کروں گا والے دین کی رضا مندی لے لوں گا بیوی شہر کو رضا مند کریں مقروض جو ابھی قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس قرض خواست سے بھی اجازت لیں اگر حج فرض ہو چکا ہے تو اجازت نہ بھی ہو تب بھی جانا ہوگا ہاں عمرہ یا نفلی حج کے لیے والے دین سے اجازت لیے بھی غیر سفر نہ کریں یہ بات غلط مشہور ہے کہ جب تک والے دین نے حج نہیں کیا اولاد بھی حج نہیں کر سکتے یعنی ماں باپ نے حج نہ کیا اور تب بھی حج فرض ہونے کی صورت میں اولاد کو حج کرنا ہوگا چلتے وقت گھر والوں اور اشتہ داروں اور دوستوں سے قصور معاف کرواؤں گا ان سے دعا کرواؤں گا زبان اور آنکھ وغیرہ کی حفاظت کروں گا نصیحتوں کے مدنی پھول صفحہ انتیس اور تیس پر ہے حدیث پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے اے ابن آدم تیرا دین اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک تیری زبان سیدھی نہ ہو اور تیری زبان تب تک سیدھی نہیں ہو سکتی جب تک تو اپنے رب عز و جل سے حیاء نہ کرے نمبر دو جس نے میری حرام کردہ چیزوں سے اپنی آنکھوں کو جھکا لیا یعنی انہیں دیکھنے سے بچا میں اسے جہنم سے امان یعنی پناہ عطا کر دوں گا اپنے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے دعا کرتا رہوں گا نمبر تیرہ سب کے ساتھ اچھی گفتگو کروں گا اور حسب حیثیت مسلمانوں کو کھانا کھلا ہوں گا فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبرور حج کا بدلہ جنت ہے عرص کی گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کی مبروریت کس چیز کے ساتھ ہے فرمایا اچھی گفتگو اور کھانا کھلانا ایک نیت یہ بھی کرے پریشانیاں آئیں گی تو صبر کروں گا امام غزالی علیہ وآلہ وآلہ فرماتے ہیں مال یا بدن میں کوئی نقصان یا مصیبت پہنچے تو اسے خوشدلی سے قبول کریں کیونکہ یہ اس کے حج مبرور کی علامت ہے تمام خوشعقیدہ مسلمان عربوں سے وہ چاہے کتنی سختی کریں میں نربی کے ساتھ پیش آؤں گا بعض لوگ عربوں کو بہت برا بھلا ملتے رہتے ہیں وہاں وہ بہار شریعت کے جزئیے پر غور فرمائیں بدنوں اور سب عربیوں سے بہت نرمی کے ساتھ پیش آئے اگر وہ سختی کریں بھی تو عدب سے تعمل یعنی برداشت کریں اس پر شفاعت نصیب ہونے کا وعدہ فرمایا خصوصاً اہلِ غرمین خصوصاً اہلِ مدینہ اہلِ عرب کے افعال پر احتراز نہ کریں نہ دل میں قدورت یعنی میل لائے اس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے بھیڑ کے موقع پر بھی لوگوں کو حضیت نہ پہنچیں اس کا خیال لکھوں گا اور اگر خود کو کسی سے تکلیف کنچیں تو صبر کرتے ہوئے معاف کر دوں گا حدیث پاک میں ہے جو شخص اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس سے اپنا عذاب روک دے گا مسلمانوں پر انفرادی کوشش کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا سفر کی سنت اور عذاب کا حد تل امکان خیال لکھوں گا احرام میں لبے کی خوب کسرت کروں گا جب جب کسی مسجد خصوصاً مسجدین کریمین میں داخلہ نصیب ہوا نفلی احتقاف کی نیت کر کے ثواب کماؤں گا اب دیکھیں اس نیت سے یہ نہیں ہوتا کہ اب سب مسجدوں میں گئے تو ابہ نیت ہو چکی احتقافی تو میں نے پہلے کر لی جائے میں سب میں کروں گا اس نیت کا ثواب ملے گا کہ میں نیت کروں گا یہ نیت کرنے کی نیت ہے احتقاف کی نیت نہیں ہے تو اگر اب نیت کرنا بھول بھی گئے تو اس نیت کرنے کی جو نیت کی تھی اس کا ثواب ملے گا اسی طرح یہ ساری پیچھے کی نیتیں ہیں ان میں بھی اس قائدے کو ملحوظ رکھئے گا کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا اب خدا نہ خاصتہ دعا مانگنا بھول گیا درود پاک پڑھنا بھول گیا نظر پڑھی تو تو اس کیوی نیت کا ثواب ملے گا اور یہ نیت ضروری نہیں ہے کہ حرام باندھ کر کریں یہ ابھی سے کریں میں بھی یہ نیت کرتا ہوں کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی درود پاک پڑھ کر دعا مانگوں گا بھلے دس سال کے بعد جاؤں ایک مثال ہے جب بھی جائیں گے انشاءاللہ ہماری نیت ہے کہ کعبہ مشرفہ پر پہلی نظر پڑھے گی تو درود شریف پڑھ کے دعا مانگیں گے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالخصوص چھ مقامات یعنی صفا مربع عرفات مضالفہ جمرہ اولہ جمرہ وسطہ پر دعا کے لئے ٹھیرے میں بھی ادا مصطفیٰ کی ادا کی نیت سے ان جگہوں میں جہاں جہاں ممکن ہوا وہاں رک کر دعا مانگوں گا یہ عموماً سب جگہ پر رک کر دعا مانگی جاتی ہے لیکن اب اگر ادا مصطفیٰ کی نیتوں میں فائدہ ہوگا آپ کو پھر دعا میں بھی نیت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ دعا مانگو تو میں دعا مانگتا ہوں چلو یہ سب نہیں یاد آتا تو اتنا نیت کر لے کہ میں ثواب کے لئے دعا مانگ رہا ہوں اب دعا شروع کر دیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے دعا مانگ رہا ہوں یہ بھی نیت کافی ہے زیادہ اگر ذہن بنتا ہے تو یہ دعا میں نیت کر لی جائے کہ اللہ رسول کا حکم ہے اس لئے دعا مانگتا ہوں تو اللہ رسول کا حکم تو ہے دعا مانگنے کا سنت ہے اس لئے دعا مانگتا ہوں تو آقا کی سنت بھی دعا مانگنا تو اگر ذہن ہوگا تو دعا کرتے وقت دیگر مواقع پر انشاءاللہ عز و جل نیت کا حجوم آپ کی طرف ہو جائے گا جبکہ ذہن بنے تو نیتیں کرنے والے ہم بنیں گے تو انشاءاللہ نیتیں ہی نیتیں انشاءاللہ عز و جل تواف و سائی میں لوگوں کو دھکے دینے سے بچتا رہوں گے بعض لوگ جلدی یلدی میں دھکے بہت مارتے ہیں مسلمان کو عز پہنچانا توبہ توبہ جان بوچ کر کسی کو استرغا دھکے دینا کہ عز پہنچے بندے کی حق تلفی اور گناہ ہے توبہ بھی کرنی ہوگی اور جس کو عز پہنچائی اسے معاف بھی کرانا ہوگا بزرگوں سے منقول ہے ایک معمولی سی مقدار اللہ تعالیٰ کے کسی ناپسندیدہ فعل کو ترک کر دینا مجھے پانچ سو نفلی حج کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے سعادت سمجھتے ہوئے ثواب کی نیت سے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کی زیارت کروں گا یوں مدینہ کی بھی کافی نیتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں تو انشاءاللہ رفیق الحرمین ساتھ ہوئی اور آپ نیتیں کرتے رہیں گے کچھ نیتیں ابھی سے کر لیجئے کچھ نیتیں بعد میں کرنی ہوں گی صلو علی العبیب صلو اللہ تعالی علی محمد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریق لکا لبیک ان الہمد والنغمت لکا والمول لا شریق لکا لکا